سبردستی خیر تیار ہے جو کھائے گا آپ ہی کے گنگائے گا اس کو اپنے ٹرائی دکھول کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ خبان اللہ کیا بات ہے مزے آ جائیں گے جب اس کو کھائیں گے چینی بھی اس میں نہیں ڈالی بہت سی چیزیں اس میں نہیں ڈالی وہ جو سیمپل سی رسپی ہے بہت آسان طریقے سے تیار ہو جانے والی یہ رسپی ہے دوستو میں آپ کا دو زلفکار حاضر ہے آپ کی حدمت میں آپ دیکھ رہے ہیں برکت فوڈ رسپی آئی میں آپ کے لیے لے کر آئے ہوں رو کی خیر رو کی خیر کا مطلب سمجھتے ہیں گنے کے رسپ کی خیر بنائیں گے گنے کا رسپ میں نے نکلوا کر لے آئے ہوں یہ دیکھیں میرے پاس گنے کا رسپ اس کو پتیلے میں ڈالیں گے یہ دیکھیں نیچے آگ دلا دیں گے آگ اور اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے بہت ہی آسان سا طریقہ اس کو پکانے کا جیسے یہ پکے گی اس کے اوپر جا آگا ہے اس کو اتاریں گے اور جب جا آگانا ختم ہو جائے گی تو اس میں چاول ڈال کر اس کو پکا کے آپ کو انشاءاللہ مکمل گائیڈ کریں گے اس میں کون کون سی چیزیں اور ڈال لیں ہیں یہ بھی آپ کو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بنتی دیکھیں اس کو ابھی دو منٹ کے بعد دوبارہ آپ سے ملتے ہیں یہ اوپر یہ والی یہ دیکھیں یہ رو پکری ہے اور اوپر یہ جا آگا آ رہی ہے نا یہ دیکھیں یہ اس کی میل کو چاہل ہوتی ہے اس کو اتار دیں آپ جا آگز کی میں نے اتار لیا ہے اب مزید جا آگز اتارنے کے لیے ایک کپ دودھ کا یہ اس میں شامل کریں گے دیکھیں اس کا تھوڑا کلر چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی جو جا آگا ہے گی وہ بھی اتار لیں گے یہ دودھ ڈالتے ساتھ ہی اس میں اور جا آگا گی ہے یہ بھی میں اتارتا ہوں یہ اتارنے کے بعد کیا ہوگا کہ یہ گنے کا رس اچھی طرح سے صاف ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ جاول ہے ایک پاؤ چاول ٹھیک ہے اور یہ گنے کا رس اچھی ہے یہ ڈائی کلو تھا میرے پاس اب یہ دو کلو رہ گیا تو اس میں ایک پاؤ چاول جائیں گے ڈال دیئے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ خیر پاکری ہے ہماری رو کی خیر یعنی کہ گنے کے راس کی خیر یہ صحیح مزہ تو آتا ہے جی سردیوں میں اس کو بنانے کا لیکن ہر چیز مل جاتی ہے کیونکہ سردیوں میں رو کا موسم ہوتا ہے گنے کے راس کا موسم ہوتا ہے ہر گاؤں میں بھیلنے لگے ہوتے ہیں اور وہ گوڑ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے لاتے ہیں لیکن یہ ہے تو میں شہر سے لے کر آیا ہوں ابھی ہر چیز مل جاتی ہے بزار سے ہر چیز مل جاتی ہے آپ کے قریب لاکے میں اگر آپ نے کھیر کھانی ہے تھنڈی خیر تو گرمیوں میں مزہ کرتی ہے نا جی گرمی ہو تھنڈی تھنڈی خیر ہو تو کھانے کا اپنے مزہ ہوتا ہے تو یہ اگر آپ نے بنا نہیں ہے تو کسی بھی رو والے سے جو گنے کا راست بیج رہا ہوتا ہے اس سے لے ہیں یہ دو ڈائسوں کا میں لے کر آیا ہوں اب اس میں شامل کر رہا ہوں کشمش اور صاف یہ آدھی ابھی بنی ہے ریسپی ہماری آدھی نہیں تیار ہوئی کشمش اس لیے ڈال دیا تاکہ یہ بھی بھول جائے گی جب اس کو تھنڈی کر کے کھائیں گا تو بہت مزہ آئے گا جیسے ہی تیار ہوتی ہے ابھی اس کو پندرہ منٹ ہوئے ہیں دس پندرہ منٹ اور لگیں گا جیسے ہی تیار ہوگی پھر آپ سے ملتے ہیں کھیر ہماری تیار ہو چکی ہے جی گنے کے راست کی کھیر تیار ہو چکی ہے اس وقت پہ آکے ایک چھٹکی نمک کی اس میں آپ نے لازمی ڈال لی ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں کھیر ہماری بلکل تیار ہے پرفیکٹ ریسپی تیار کی ہے آپ کے سامنے بہت ہی میٹھے والی ریسپی ہے یہ اس کو اپنے ٹرائی ضرور کرنا ہے بنا کے ضرور دیکھنا ہے اس زبردست سی کھیر تیار ہے جو کھائے گا آپ ہی کے گنگائے گا اس کو اپنے ٹرائی ضرور کرنا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ سبحاناللہ کیا مزے آ جائیں گے جب اس کو کھائیں گے چینی بھی اس میں نہیں ڈالی بہت سی کیزیں اس میں نہیں ڈالی وہ جو سمپل سی ریسپی ہے بہت آسان طریقے سے تیار ہو جانے والی یہ ریسپی ہے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو کلک کریں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اپنے پیاروں کا خیار رکھیں میری ریسپی کو آپ شیئر کر دیا کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بین بھائیوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کا ہمیں بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا بہت پیاری پیاری سی ریسپی آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں انشاءاللہ ٹرائی ضرور کریں آپ بنا کے ضرور دیکھیں اور مجھے اجازت دیں یاہیو یاکیوم سلام علیکم